اسی منت ہے ہمانا ایتا آنے آنا کہ جو کملی والے فرمایا ہے اور ساتھ چیئے اساں حجتیں نہیں کیتی اساں حجتیں نہیں کیتی اس واسطے توسی بھی خوش نصیب ہو پامے انپڑ ہو پامے جائل ہو پامے جو کچھ بھی ہے وہ کملی والے نالتوسانہ تعلق ہے عزت آپ نہیں کرنے ہو آپ نال محبت ہے آپ نال او محبت کرو جنہی اللہ تے رسول دسی سمجھائی نہ اس واسطے اسی خوش نصیب آم میں پہ آنا یہاں اور تکونا کتھو کھلو گیا کام میں ان سے میٹنا اگر نالا پہ مطاون بسیو سال نہیں میں گال بے کرنا پہی سال حضورہ فرمایا آپ فرمایا سال ایک پرہو آکھا سال اس آکھا سلو نہیں انہاں آکھا کہ تو مانگ سوال کار تے سوال ایک کرے کہ جو کچھ محمد عربیان تو سیدھر سو آپ بیٹھے ہیں ایک اون ہے محال اقلی ایک اون ہے محال عادی تے منتق نکال لیں اے منتق نکال لیں منتق نکال لیں محال اقلی تے محال عادی محال عادی ہونا ہے جو عادت نے خلاف ہوئے مثلا پہاڑ کا دے ٹوریا نہیں ٹور سکنا ہے اوٹورے کے ٹور سکنا ہے لیکن محال عادی یہ پہاڑ نہیں عادت نہیں کیا اوٹورے کا دے اس آکھا ہنے منتق نکال لیں محال عادی ہے ایک اون ہے محال اقلی کہ اکل نظیق و گل محال ہوئے اکل من نہیں سکنی کسی زدہ تے او محال اقلی ہونا ہے محال اقلی کے وے کہ اللہ نہیں کوئی نظیر ہوئے اللہ نہیں کوئی اللہ جیا کوئی اور ہوئے اے محال اقلی لاؤکانا فیہما آلحتن اللہ اللہ لفصدتا کہ اگر دو الہ اس وچھوڑا دنیا وچھ کائناتیں تے فساد پہنے جائے ایک آنے سا میں دیسا دعا نہ دینا گرام ہوں اچھوڑا تے اتا چھے کے بار پھٹے ہیں یعنی اور کئی مقدرنہ سوچ کرنو آپ یہ موہ اچھ ادیش ہے اندر تے ادی بار ایک پاوے ہے تے دعا چھے کے نیا یہ اندر بار آلی یہ ساری چیزا سمجھ کرنو اے جسا او گرا دے وے تے او پورا گرا کھانے تے راج بننے جسا او طولت پیسا جو دے وے تے کوئی اس کو رکھا سنا ہی سکنا تے اج تک پوری کائنات نظام اونجی چل رہے ہیں دلیلے کے مالک اور خالق ایک ہے بہتہو لا شریف ہے اے گھر ٹھیک ہے نا اے تا آم جی سمجھ ہوئی ہوئے تے ایک ایک بندہ من من نا اکل من نا اے جی یہ چیزاں تُسیدہ سو کے محالے آتی ہیں عادتنے خلاف ہے اے بھی محالے تے موجزہ اور کرامت جڑی ہونی اے عادتنے خلاف ہونی ہے اے اے پھول پہ اے اُن چاہاک اُڑو لگتا ہوں اے عادتنے اے ٹین ہی تک سونے لگ رہے ہیں ہوا ہے نا چھولنی ہے تے اے پتر جڑے ہیں اس نے پھول اے لین ایک انداغ دالے خود نہیں آن سکا ہے اے نا کوئی چیز آنا نہیں ہے کوئی چیز آنا ہے نا اے مصر تُسی پلہ پاہ دے اے نا ہوتے تے پلہ آپ تے نہیں چیز اگنا آپ چاہ سو دے دے رسی تے یا ہوا چاہ چھوڑے مرزا بے دل نا ایک شہر یاد آیا ہے تے بھکتے انہوں ترہ ہمست انہوں اے نسیمِ سبح اے سبحنی ہوا حسوے لے مہربانی تے کرم نہ تہم کیوں کان شوخ اختیار بدستے نقاب دار میرے معبود آنکھیں مہموے تو پلہ نا لانا آپ چوین ونجھے تے مات تکن اور تُو مہربانی کار چور تے سا ٹو رکھیا آنکھیں اوہ پھر کے آنے زوق آلے ذرا زوق بھی دنیا بھی نار رہے نا کہ زوق آلے کے آنے کہ نقاب جسے لے اٹھو انہیں نا تے بے نقاب ہو انہیں محبوب تے اس میں لے پھر اوہ تابت دینا ہے تابت نظارہ دینا ہے آشکا مہم کیا اوہ تکو مہم پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ناظر ادھر بھی ہے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ناظر ادھر بھی ہے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ناظر ادھر بھی ہے ارے بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگے در بھی ہے بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگے ہاں سر بھی ہے سنگے در بھی ہے آہے سر بھی ہے سنگے در بھی ہے سر بھی ہے سنگے در ہاں بڑھ کے مقدر آزما پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ناظر ادھر بھی ہے ارے بڑھ کے مقدر آزما بڑھ کے مقدر آزما بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگے در بھی ہے آہے سر بھی ہے سر بھی ہے سنگے در بھی ہے سر بھی ہے سنگے در بھی ہے بڑھ کے مقدر آزمہ سر بھی ہے سنگے دل بعض جگہ ہونا ہے کہ بندہ مرنے دے تیار ہونا ہے لیکن معبوب نہیں بیکھ رہا ہونا اتھے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی نظر اتھر بھی ہے وہ بیکھ بھی رہا ہے تیرے مرنے دے بیکھ رہا ہے ہون مارنا پھر کس نے مر سے ارفی شیرازی بولیا ماہ اور سنیا تار پاس ہو رہا ہے اے آفز فاروق جرہا ہے اے پڑا زوکر گھور پاسے کہنے میں ارفی شیرازی بولیا سیدیا ارفی پر نکچڑا سیدیا اہمیں چبل سید نہیں ہے شان بانا رہا سیدیا سمجھائی لے کہ پتا لگنا ہے کہ علی نہ خون کا اڑے رہا ہے اے آفز فاروق جرہا ہے ارفی آنے کہ ماہ تینڈ میں چھیرنا پہلے ترجمہ دا سڑا کہ تینڈے عشق نے جرم بچ ماہ لوگ قتل کرو لگے تینڈ بھئی یہ پورے شہر پوری ڈڈ بھئی ہے ماہ تینڈے عشق نے جرم بچ قتل کرو ہے تم ہی بامتے آ مدھیر تے آ تینڈ تک سہی کٹا سونا تماشا لگا ہے بجر میں عشق تو امی کشن دو ہو گائے بجر میں عشق تو امی کشن دو ہو گائے تو نیز برسرے باما عجب تمہ شائے تو نیز برسرے باما عجب تمہ آ کے ویک تسائی کہ تیرا عشق کے سنداز چاپنا فردے رہے ہیں اللہ ہی صالح اللہ فردہ مالی بھئی اس سے علماء بھی کہیں بیٹھیں ہو سننے کہیںہ نہیں مو où خوش کوئے ہو سننے پر یہ کہیں گلا پہ کرنا تو قرآن عدیس میں گلا پہ کرنا تو عشق لیا گلا مہ کرنا قرآن حدیث اگر عشق اور نسبت تو بغیر پڑھو تک کوئی فیدہ نہیں جڑے محدثین اے سمجھ کے حدیث پرانے ہیں کہ رسول اللہ اس حدیث ہوں سن رہے ہیں ان کا مقام کہاں اور وہ لوگ جو کہتے ہیں دنیا سے چلے گئے مر گئے کہ مویاں نہیں کرنا ان کیوں کرنے ہو وہ ایسی تا زندہ سمجھ کے حدیث پرانے ہیں کہ کملی والا سن رہا ہے جان سنو دو گلہ میں اللہ قرآن اللہ اوہ اپنا کلام سننا ہے محمد اپنا کلام سن اللہ اللہ اپنا کلام سننا ہے کیوں اس واسطے کہ میں جنج لائے کیا ہوں جو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں کہ محمد عربی اس واسطے حدیث سننے کہ میں جنج آنکھیں ہوں جو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں اس واسطے اللہ لا تاجل بہی لسانکا لا تحرک بہی لسانکا لتاجلہ بہ کملی والیہ اساں یاد کرنے اپنی زبان مبارکہ جلدی جلدی نہ ہدایا کریں اسنا جمع کرنا اسنا پڑھانا اسا لے زمین میں لایا جیسے ماشاءاللہ جو ادا کرانا جسے لئے اسید ادا پڑھانا اس نے پیچھے پیچھے ایک واری پڑھ چھوڑیا سمہ انہا علینا بیانا ان سوالے میں کہ قرآن پڑھا چھوڑا اس نے پھر بیان کیڑا ہے قرآن بجھ بیان کوئی سمہ تراخی داستے وے کہ پھر کیڑا بیان ہے وہ آیات کے کیا اندر مفہوم نہیں ہے کہ اس کی بیان رہ گئی ہے کوئی محتاجی رہ گئی ہے کہ سمہ انہا علینا بیانا کہ پھر ہم اس کو بیان کریں گے میڈی کال سمجھی نہیں تو قرآن لے بیٹھ آیتان جائے گیا انہوں نے میں نے این کی نہیں بولو تو صحیح این نا اگر محمد لفظ اللہ کے پھر قرآن لنے نکے پیدا ہر آیتنا اپنا اپنا مہن ہے پورا مہن ہے کہ پھر سمہ انہا علینا بیانانا کہ پھر اس نہ بیان کرنا آسا دے چھوڑ اسی بیان کرسا بیان تم دا یا اللہ کر رہے ہیں پھر کڑا بیانیں فرمایا تینی زبانیوں کا آسانا جڑائی جمال رہ گیا تفصیل محمد بیان کرسی اور اے ای سنتیں اور اے ای حدیث ہے اس سے بڑھ کر حجیتِ حدیث پر کیا دلیل ہے ورنہ مجھے بتائیں کہ سمہ انہا علینا بیانا کے کیا مطلب ہے جب ہر آیت اپنے مراتی مفاہیم پر سچی ہے اور منطبق ہے تو اس کے بعد انہا بیانا کہنے کا کیا مطلب ہے مطلب ہے کہ کملی والا اے جو کچھ آکھ ہے وہ آپ ہی سنتیں وہ آپ سننے اور حق بڑھنے اے تو جیسے سو شائر بیٹھا ہوئے دورنات خان یا دور بندے پڑھنے ان کے شائر میں آپ رکھنا نظر میں لفظ کنگ بولیا غلطیں نہیں بولیا بولو کہ میں جو کنگ جا کے وہ تو کنگ چگل کے پڑھے آئے دوں گا زبران زیر پڑھ گیا ہے زیران پیش پڑھ گیا ہے میں کس نے پیش آ پڑھے ہیں کنے پیش پہا گیا ہے میں سننا اور پڑھے آ لکھیا سننا ہے آپ نے یہاں زبران زیران درست کرانے ہیں تو نہیں اگر صحیح نہ کوئی پڑھے تو متھے سے بٹ پہنا ہے غصہ چڑھنا ہے کہ نہیں تسانے ایٹھے شدے جے کلام ہوگے تسانے سماعت نے کابلین تسیرنا توجیلہ سننے ہو تکل کملی والا افسہ العرب والاجم سید العرب والاجم اس مقام پر فائز ذات کیا اپنے الفاظ کو سننا پسند نہیں کرے گی اللہ سے وہ سماعت نہیں مانگے گی کہ اے میرے مالک محمد کو وہ سماعت عطا فرما جس سماعت سے تو سنتا ہے اللہ سماعت دے وے محمد حدیثان سننے آسے تسان کے تکلیف ہے کان مبارک محمد نے دیڑے علا اللہ تکلیف تدہ تیامہ ہوگئے تا بڑے افسوس نہیں گا لے اسی کو اٹھے کے دار اس واسطے اے حجیت حدیثیں پھر انج نہیں کلہ بل تحبون آجلتا و تضرون آخرہ اے بوں پڑھنے ہو تسی تسی بھل گئے ہو آخرتہ چھوڑ گئے ہو اے دنیا تے مرنے ہو دنیا تے مرنے والے ہو تولت تے پیسے پیچھے دوڑنے آلے ہو تسا نے تعلقات کے اس واسطے کے اچھار پیسے چاہدے ہیں کوئی دنیا نہ کمکار چھوڑ سن تسی آخرتہ پھل گئے ہو مجوہ ہوئی یوم اے دن ناظرتن الہ ربہ ناظرہ یاد رکھو کہ کچھ چیرے قیامت والے دن اے دے ہو سن چیرے کھڑے ہو سن کیمہ آکھ ہے کھڑے ہو سن جس طرح پھول کھڑے ہو ناظرہ الہ ربہ ناظرہ آپ نے ربنی طرف دیکھ رہے ہو سن جڑے آہلین رسول اللہ زیارت نہیں ہوئی زیارت چلو تجلینی نہیں ہوئی ذات نہیں نہیں ہوئی آلہ ترین تجلینی پہ آپ زیارت کی دین تے جڑا وجوہ کچھ چیرے وہ بیکھ رہے ہو سن تے بیکھنے باستی ایک نظر آنا میں ضروری ہے نا کوئی نظر آسیدہ سا بیکھنے پہ ہو سن اگر 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 نظری کچھ نہیں آنا تے قرآن کے پہ آنا ہے وجوہ لومائزن ناظرہ سن ملا ربہ ناظرہ اپنے ربنی طرف بیکھنے پہ ہو سن تے ربنہ نظر آنا پہ اسی طرح پہ بیکھنے پہ انہا چیرے جیرے کملی نہیں والے نہیں وجہ تو روشن انہا تا رب جس چھانوچ نظر پہ آنا ہے آب انہا اس آیت نے تیر تدہ انہا تلنکار نہیں تے کملی والے نہیں رویت تدہ شک مالے جس انداز ہے جس تجلی یہ کبرانی زیارت ہوئی لیکن رویت تا ہوئی نہیں سمجھائی وجوہ یوم ایدن ناظرہ تن ملا ربہ ناظرہ وہ وجوہ یوم ایدن با سرہ تن تزنو آئیں یو فالا بہا فاقرہ تے کچھ جیرے جیرے جناب درنے پہ سن کے آج اسانی چنگی کٹ پیسی دیا جیسا نے لکھ پنسی فاقرہ چنگا کٹسی آئی او کڑے پہلے کڑے دوے کڑے اے سمجھو جیرے کھڑ کے مصطفیٰ نے یاد کھڑے میں جن یاد محمد عربی نہ آوے تے چیرہ کھڑے بنجے دل کھڑے بنجے او کھڑ کے تک سن اللہ مان تے جنانا نہ آوے تے جناب کبض ہو بنجے تبیہ تا تے مو لمک بنجے تے بھون اوکھا تے سوڑا بنجے درد پہ بنجے او فرمایا فاقرہ اے نال میں کٹسا اے نا چنگا آون تا سنگ آون سوڑے میں ایک وقت ہے میں تو دسنا اور دلہ سمیٹ کے سارے ادراف دلتہ بڑی مزاد چھوڑی ہے لیکن اے او آشک اے ایک شیرہ اے آشک اے نا دروازیں تلق رکھنے اے دروازیں اے نا علیہ اور بابوہ تے علیہ کیوں اہل ذکر آکر فرمایا کہ تمام سلاسل ایک طریقہ تجھ پر منتحی ہوں گے اس لیے اہل ذکر کا امام اے اہل اشک اور محبت کے اے جس لے بننے اے بڑیاں درونتا لیتے اپنے آبام بڑے فاضل کے آدم لیکن جڑے آشک ہونے جڑے دیار مصطفیٰ نے اپنے آبا گرد و غبار سمنے او کج بیٹھے ہونے ما قررت اللہ انتہر میں چھیل یاد مذہب پامیوس سنا کچھ بھی سئی دعا سئی کافری سئی لیکن شیر مسلمان آ کیا س اور علامہ اقبال اس نے شیر کوٹ کی تا گربت افت دم نظر چہر رو برو شرح دہم غم ترا نکت بن نکت مو بمو اس علامہ تذمین کی دی پڑھو علامہ نے کلام شیر نہ مذہب ہوتے ہو نہیں کسی مسلمان نہ ہو جس مذہب نہ ہو ہو او کے آنیے قررت اللہ انتہارہ آنیے کہ بدیار عشق تو ماندام بدیار عشق تو ماندام زکس نہ دی دائی نایت بدیار عشق تو ماندام اے میرے محبوب میں تیرے عشق نے شہر رہا رہنے علاہ ایک بندہ زکس نتیدہ انعیت میں دنیا میں کسی کل انعیت مربانی نہیں تک میں تیرے عشق شہر میں رہنے والا بدیار عشق تو ماندام زکس نتیدہ انعیت بغریبیم نظر فگل بغریبیم نظر فگل کہ تُو بادشاہ دینا آیت کہ تُو اللہ پوری کائنات نہ مختار پناہ کہ بغریبیم بغریبیم نظر فگل بغریبیم نظر فگل بدیار عشق تو ماندام زکس نتیدہ انعیت بغریبیم بغریبیم نظر فگل کہ تُو بادشاہ بنا آیت میں اپنے زوق نل پڑے تُو سا گل زیادہ مزہ ماں آئے سمجھ آئی نا میں تُو سا مزہ دینے واسدے نہیں میں آپ مزے واسدے پڑے میرے مزے تُفین تُو سا مزا آئے 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 آئے